فقیر حسین ڈوگر صاحب موجود ہے فقیر حسین ڈوگر صاحب آپ کی جماعت نے سندھ کے اندر تو بہت بڑا لینڈس ایک بنا لیا ہے باقی سیاسی پانچیوں کے ساتھ اور پنجاب میں بھی کوششیں جاری ہیں گلوچستان میں بھی کوششیں کی گئی پنجاب میں جوید عطیف صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا کاف لیگ کے علاوہ اور کسی سے سیاسی اتحاد نہیں ہو سکتا تو کیا آئی پی پی کے ساتھ جو اتحاد ہونے جا رہا تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور جو آئی پی پی نے ڈیمانڈ کی تھی ناشنل پروینشل دونوں اسمبلیز کی سیٹوں کے حوالے سے وہ آپ کی جماعت نے نہ کر دیا اس پر اسے قبول نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ نے فرمایا کہ ہم نے کراچی میں بہت زیادہ جتنے بھی پارٹیاں تھیں وہ مسلمی لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءالہ طرح بہت بڑا الائنس بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی جب قائد محترم وہاں پہ تشریف لے کے گئے تھے تو بڑی جماعتوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا انشاءالہ طالعہ اب ہمیں الائشن لڑنے کے لیے بلوچستان میں اور سندھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں دعوی آکر نے بات کی ہے کہ پنجاب میں پنجاب میں بات ہو رہی ہے ابھی بات فائنل نہیں ہوئی اور نہ ہی بات ختم ہوئی ہے لیکن انشاءالہ طالعہ پنجاب میں مسلمی لیگ نون کی جو پیشن ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم اکیلے بھی بہت اچھا الائشن لڑ سکتے ہیں اور اس کا رزرٹ بھی بہت اچھائے گا قائد پاکستان کے یہاں پر تشریف لانے کی وجہ سے اب مسلمی لیگ کے بوٹر جو ہے ہم نے جو شکروش بہت بڑھ گیا ہے یہاں تک بات ہو رہی تھی جماعتوں کے الائنس کی جب بھی جماعت اسلامی نے مسلمی لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا ہے تو وہ اس وقت یہ سیبلی بھی پہنکی ہے لہٰذا تمام یہ سیاست کا حصہ ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفتگو ہونا اور ان کے ساتھ الائنس بننا تاکہ پاکستان کے مفادقی کے ایک حاضر ایک بیج در حکومت بن سکے تو اس کے لیے قائد محترم اور پارٹی کے دیگر رفقہ کار ہیں وہ رابشن کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھا ریزرٹ دیکھنے میں ملے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب الیکشن ملک میں نہ ہو رہے ہوں نوے دین میں الیکشن ہونے صورتی تھے جب نہ ہو رہے ہوں اور ہم اسیملی میں یہ قانون پاس کریں کہ نگران حکومت کو تھوڑے سے زیادہ اختیار دیے جائیں تاکہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معادہ کر سکے اور ان کو اختیار دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسیملیاں قتم ہوئی تو نوے دین میں الیکشن ہوتے جب الیکشن نہیں ہوں گے کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ راہ کے بیٹھے رہیں تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حب سے بلکہ بات دراصل یہ ہی ہے کہ نوے دین کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تو اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو کیا ملک کے ریونیوں کٹھانا کیا جائے اگر پیسے کٹھے کیے جاتے ہیں تو ان کو کسی جگہ پہ بہتری کے لیے نہ لگایا جائے لیکن آپ امیر کی کرن پیدا ہوئی ہے یہ بلکل بہت اچھا ہوا ہے کہ الیکشن ابھی دین کے اندر اندر مورے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں فکیر اسینڈ ڈوکر صاحب لیکن آپ کی پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے نگرا حکومت ہے وہ جانبدار ہے اور وہ نونلی کی طرف بڑا اشارتن بات کی جا رہی ہے جس طرح سے اب ریسنٹ ریزگنیشن سامنے آیا سر فراز بکٹے صاحب نے انہوں نے پی ایمیلن جوائن کرنے کا ارادہ رکھ لیا راجہ ریا صاحب نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا پی ایمیلن جوائن کرنے کا نونلی کی ٹٹو کیوں پر الیکشن سے لڑے جائیں گے تو اس طرح سے تو لگ رہے ہیں کہ یہ جو الزامات یا جو تو اشارتن باتیں ہو رہی تھی وہ ساتھ نظر آ رہی ہے نگرا حکومت کی جانب سے آپ کی پارٹی اس کو کس طرح سے ڈفرینڈ کرے گی یہ بات ہر جماعت کہہ سکتی ہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں تمام پارٹیوں کو حصہ ملنا چاہیے اجازت ملنی چاہیے تمام سہولتے میں یہ سب ہونی چاہیے لیکن یہ بات ارزام غلط ہے کہ مسلم لیگ نون کی فیور ہو رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ازادانہ اور منصفانہ الیکشن ہو اور انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی ادلیہ پر بھی الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد ہے کہ یہ جو الیکشن آٹ فرمی ہو رہے ہیں یہ ازادانہ ہوں گے منصفانہ ہوں گے اب اپینوں کا جو حق دیا گیا ہے وہ بھی ہائی کورٹ کو دی دیا گیا ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اگر کسی کو یہ شک ہے شبہ ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے دروازے کھلے ہیں ادلیہ کے دروازے کھلے ہیں وہاں پہ یہ آ کر انصاف کے لیے دروازہ کھڑکا سکتا ہے اور مجھے عبید ہے کہ اسے انصاف ملے گا